نحمده و نصلي و نصليم على رسول کریم اما بعد فعض باللہ من الشیطان و جیب بسم اللہ وحمن وحیم یا بني آدماء ما یأتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا و اصلحا فلا خوفن علیہم ولہم یحزنون اے آدم کی اولاد اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں میری آیتیں پڑھتے تو جو پریزگاری اختیار کرے اور سمارے تو اس پر نہ کچھ خوف اور نہ کچھ غم والذین قذبوا بی آیاتینا وستقبروا عنہا اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور ان کے مقابل تکبر کیا اولائکا صحاب النار ہم فیہا خالدون وہ دوزخی ہیں انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے پچھلی آیت کریمہ میں اللہ کے احکام کا ذکر تھا اِنَّمَا حَرَّمَا رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ذَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن اور میرے رب نے آپ فرما دے محبوب میرے رب نے حرام فرما دی بے حیائیاں جو ان میں سے کھلی ہیں وہ چھپی ہیں وَانْ تُشْرِقُ بِاللَّهِ شَيَّعَ لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حرام فرما دیا کہ کسی چیز کو اس کا شریک ٹھہراؤ وَانْ تَقُولُ عَلِ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور اللہ تعالیٰ پہ وہ چیز باندھو جس کو تم نہیں جانتے احکام کا ذکر تھا اب تعلق پچھلی آیتِ کریمات سے یہ ہے کہ احکام لانے والے رسولوں کا ذکر ہے اے اولادِ آدم اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں یہ رسول کی جمعہ بہو وچن ہے اور یہاں مراد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ ہیں اور تم پر میری آیتیں پڑھیں اس سے مراد قرآن کی آیتیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلمہ کے سارے فرمان موجزات داخل ہیں اور تم ہی میں سے آئیں اس لیے کہ فریشتہ نہ جنات سے رسول نہ جنات سے ہے نہ فریشتوں سے ہوتے ہیں رسول انسانوں میں ہوتے ہیں اور انسانوں میں مرد ہی رسول ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا ہے رسولوں کے تعلق سے ارسلنا من قبل کا رجال نوحی الہیم محبوب ہم آپ سے پہلے کچھ مردوں کو بھیجتے ہیں بھیجا جن کے طرف وحی ہوتی تھی یعنی مرد ہی رسول ہوں گے نبی ہوں گے انسانوں میں تو اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں اور تم پہ میری آیتیں پڑھیں تلاوت کریں تو جو پریزگاری اختیار کریں اور اپنے آپ کو سواریں تو اس پہ نہ خوف ہے نہ کچھ غم ہے مطلب اس آئیت پاک کا یہ ہے کہ جن تک رسولوں کی نبوت ان کی تبلیغ جن لوگوں تک پہنچی یہاں سارے انسانوں سے خطاب پوری اولاد آدم سے اور ان تک رسولوں کے فرمان پہنچ گئے نبیوں کے فرمان پہنچ گئے اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو سوارا وَتَّقَا وَأَسْلَحَا پریزگاری اختیار کی اور اپنے آپ کو سوارا تو پھر انہیں نہ یہاں غم ہے نہ انہیں آخرت میں کوئی خوف ہے فَلَا خَوْفُنْ عَلِهِمْ وَلَا اُمِحَزَنُونَ اور جن تک رسولوں کے فرمان نہیں پہنچے جیسے کچھ زمانہ ہر زمانہ رسولوں سے بھرا رہا ہے ہاں کچھ زمانہ ایسا گدرا کہ نبوت سے ظاہری طور پہ خالی ہے مگر ظہورِ نبوت ہے جیسے آج ہم جس زمانے میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے مگر یہ زمانہ نبوت ہی کا ہے حضور کے فرمان پہنچ رہے ہیں حضور کے ارشاد اور فرامین ہم تک آ رہے ہیں تو یہ حضوری کا زمانہ آئے کچھ زمانہ ایسا گدرا تھا کہ جو نبوت سے خالی رہا ظاہری طور پر جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریب لے گئے اور ہمارے نبی کا جو زمانہ ہے سات سو سال کے قریب کا فاصلہ تو اب اس درمیان میں جو لوگ ہیں ان تک کسی نبی کا فرمان نہیں پہنچا ان تک کسی نبی کا فرمان نہیں پہنچا ہے تو اب اس زمانے میں لوگوں کا صرف اللہ کی وحدانیت پر قائم رہنا ہی ایمان ہے اور پھر وہ مہدانیت انسان کی اقل سے پہچانی جائے کسی بھی دوار ذریعہ سے پہچانی جائے اس زمانے میں بد پرستی سے الگ ہو کر سیف خدا کو ایک ماننا اس زمانے میں موحید بن جانا ہی ایمان ہے جسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے جو والدین ہیں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے اس دنیا سے تشریب لے گئے ورقہ بن نوفل اور دوسرے بہت سارے لوگوں کا ذکر آتا ہے اس زمانے کو کہتے ہیں زمانہ فترت کیا کہتے ہیں زمانہ فترت اس زمانے میں کسی نبی کی تعلیم پہنچی نہیں ہے تو صرف اور صرف اس وقت اللہ کو ایک ماننا ہی ایمان ہے زمانہ فترت مگر جن تک نبیوں کے فرمان پہنچ گئے اور یہاں آیت میں رسول سے مراد ہمارے نبی ہیں اے اولادی آدم اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئیں جو تم پر میری آیتیں پڑھتے ہیں دلاوت کرتے ہیں قرآن کی آیت اپنے فرمان تم پہ پڑھتے ہیں تمہیں بتاتے ہیں فمن اتقا پھر اس کے بعد جو اپنے آپ کو پریزگاری میں ڈالے اور وہ اصلحہ اپنے آپ کو سمارے اتقا اصلحہ یعنی ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے مومن بنے ظاہری اعتبار سے باطن اعتبار سے مومن بنے فلا خوفون علیہم ولہ انہی ظنور تو اسے انعام ہے نہ اسے دنیا میں ڈر ہے نہ آخرت میں عذاب الہی کا خوف ہے اب ایک چیز ہوتی ہے اس کو واضح طور کرنے کے لیے اس کا ایک مدد مقابل بیان کیا جاتا ہے ہر چیز تتبین اشیاء بیزدادیہ چیزیں اپنے زد سے پہچانی جاتی ہے اپوزیٹ چیز اپنے دوسرے اپوزیشن سے پہچانی جاتی ہے آپ کو اگر سفید کی اہمیت جاننی ہے تو کالی کو جاننا ہوگا اگر آپ کو سونے کی اہمیت پتہ لگانی ہے تو آپ لوکھنڈ کو لوہے کو جاننا ہوگا اگر آپ کو پتہ لگانا آئے کہ دن کی کیا اہمیت ہے تو رات کا علم ضروری ہے راتی نہ ہو تو پھر دن کا علم کیا رہے گا سب دن ہی ہے تو کسی چیز کو جاننے کے لیے اس کا مدد مقابل جاننا ضروری ہے تاکہ اس چیز کی اہمیت اس کا سنسٹیویٹیز اس کی دماغ میں آ جائے لماسادی کہتے ہیں گرہما شبہ شب قدر بودے شب قدر بے قدر بودے اگر ساری راتیں شب قدر ہوتی تو شب قدر بے قدر ہوتی اب سبھی راتیں شب قدر ہے تو پھر شب قدر کی کیا قدر ہے اس کو اس کا جو ورد ہوتا ہے اس کا مقابل جو پکش ہوتا ہے دیکھیں ایمان والوں کا ذکر ہوا رسولوں کو جنہوں نے اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے پہ جو کھرے رہے اب حضور کے تعلق سے بڑا اہم و امپورٹن وعدہ ہوا سرکار کے تعلق سے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے سارے میساق جس کو کہتے ہیں اللہ کا اہد میساق کون پیکٹ جو اللہ تعالی نے سب سے لیا تھا پہلے تو اللہ تعالی نے اپنی ربوبیت کا اہد لیا تھا بتاؤ روحوں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں یہ ایک وعدہ تھا اہد و پیمان جو اللہ تعالی کی ربوبیت کا اہد تھا دوسرا سارے ارواح انبیاء سارے نبیوں کی روحوں سے اللہ تعالی نے وعدہ لیا تھا جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ تعالی نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا اگر تمہارے زمانے میں میرا محبوب آئے تو مدد کرنی ہے ان پر ایمان لانا حضور کا وعدہ ارواح انبیاء سے جبکہ یہ تو علم الہی میں ہے کہ میرا نبی علیہ السلام تو تسلیم جو ہے وہ تو آخری دور میں آنے والے ہیں نہ وہ آدم کے زمانے میں آئیں گے نہ ننہو نجی کے زمانے میں آئیں گے نہ جناب ابراہیم کے زمانے میں آئیں نہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے زمانے میں آئیں یہ تو علم الہی میں ہے مگر حضور کی اہمیت بتانے کے لئے بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگو اگر تمہارے زمانے میں بھی یہ محبوب آ جائیں تو ان کی مدد کرنا ہے اور سب سے بڑا وعدہ کہ تمہیں بھی ان پر ایمان لانا ہے اس لیے کہ ہم جو ہیں حضور کی امت ہیں علماء فرماتے کہ انبیاء بھی حضور کی امت ہیں جتنے نبی ہیں یہ سب حضور کی امت ہیں اور ان کی نبوت میں حضور کا ہی حصہ اگر سرکار نہیں ہے تو ان کی نبوت نہیں ہے حدیث شریف میں آیا ہے حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا اگر آپ کو پیدا کرنا ارادہ نہ فرماتا تو محبوب نہ موسیٰ کو بناتا نہ عیسیٰ کو بناتا نہ ابراہیم کو خلط سے نوازتا نہ دعوت کو خلافت اتا کرتا نہ آدم کو صفی و عب البشر بناتا محبوب اگر تمہیں ہی پیدا کرنا تمہارے رب کا مقصد نہ ہوتا تو یہ رب اپنے رب ہونے کا اعلان بھی نہ کرتا یہ اہمیت ہے سب سے اہد لیا گیا وعدہ لیا گیا اب ساری انبیاء اس اعتباس حضور کے امتی ہیں آلہ حضورت کہتا ہے نا توہے خرشید رسالت پیارے چھپ گئے تیری زیاں میں تارے خرشید ہوتا ہے سورج کی روشنی جب بڑھتی ہے سورج جب نکلتا ہے تو تارے غائب ہو جاتے ہیں تارے مٹتے نہیں ہیں غائب ہو جاتے ہیں فنا نہیں ہوتے آئے مگر وہ غائب ہو جاتے ہیں تو جب تک آقا تشریف ظاہری طور پہ تشریف نہیں لائے ہیں تب تک انبیاء کرام تاروں کی حیثیت سے تبلیغ دین کر رہے ہیں مگر جیسے ہی سورج رسالت اور نبوت کا جلوہ گر ہوا سارے تارے چھپ گئے اب کسی کیا دین کسی کی شریعت نہیں آئے اس لیے کہا توہے خرشید رسالت پیارے چھپ گئے تیری زیاں میں تارے انبیاء سب اور ہیں مہ پارے یا رسول اللہ تجھی سے نور لیا کرتے ہیں تاروں میں جو روشنی ہے وہ سورج کی ہے چاند میں جو روشنی ہے وہ بھی سورج کی ہے یہ سب مہ پارے ہیں حضور آپ ہی کی روشنی ان سب میں آ رہی ہے یہ وعدہ لیا تھا انبیاء کرام سے پھر ایک وعدہ اللہ نے علمائی بنی اسرائیل سے لیا تھا راہیبوں سے جو بنی اسرائیل کے علماء ہیں ان سے ایک وعدہ یہ لیا تھا کہ جب میرا محبوب تمہارے زمانے میں آ جائے تو تمہاری کتاب میں جو اس کا ذکر ہے اس سے چھپانا نہیں ہے اس کا وعدہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا مجید میں اللہ فرماتا ہے جب آ گیا وہ جانا پہچانا ہوا نہیں نہیں تھے حضور ان کے لئے ما عرف بھی جانا پہچانا کتابوں سے جان بھی لیا تھا نبی کی زبانوں سے پہچان بھی لیا تھا جب آ گئے تو اب تو جو ہے ان کے لئے بہتر راستے ہو گئے مگر کفرو بھی اللہ فرماتا ہے اس ہی کا انکار کر دیتے وہ دروازہ ہی بند کر دیا تو یہ جو ہے اور ایک سب لوگوں سے حضور کے تعلق سے وعدہ لیا تھا یا بنی آدم کہہ کر اب سرکاہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تعلق سے بتایا جا رہا ہے اگر یہ آئیں تم پر میرے رسول آئیں اور تمہیں میری آئیت پڑھ کے سنائیں اپنے فرمان سنائیں تو جو تمہیں پریزگاری اختیار کرے وہ سمار لے اپنے آپ کو اب دوسرا حصہ بیان ہوتا ہے تصویر کا دوسرا روح اور وہ جنہوں نے ہماری آئیتیں جتلائی اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا دو طرح کے کافر ہیں ایک وہ ہے جو صرف انکار کر دیتا ہے کذبو بھی آیا تھی اللہ کی آئیتوں کا انکار کیا اور ایک وہ ہوتا ہے جو انکار ہی نہیں کرتا بلکہ نبی کی تبلیغ کو ماننا اپنی توہین سمجھتا ہے یہ ہٹ درجہ کا کافر سپر لیٹیو ڈگری کا کافر ہے ہائی کو لیٹیو کا کافر جو انکار ہی نہیں کرتا بلکہ تبلیغ اور نبی کو ماننا اپنی توہین سمجھتا ہے نبی کی تبلیغ پر عمل کرنا یا نبی کے مقابلے میں کسی بات کو نبی کی کوئی بات جائز کرا دینا ہے کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے اسے نبی کے مقابلے میں اپنا تکبر دکھاتا ہے اور اس قدر نفس پرست ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر میں انہیں مان لوں تو پھر میری اہمیت نہ رہے اس لیے وہ مانتا تو نہیں ہے الٹا نہ ماننے کے ساتھ نبی کے فرمان کے خلاف آستین چلا کے تکبر کرتا جیسے کفار کہتے تھے یہ ایمان لی آئے سوہیب رومی بلال حبشی امار بن یاسر سلمان فارسی یہ غریب لوگ ایمان لی آتے ہیں ایمان لانے والے کون تھے شروع میں کون ایمان لیا جن کے پاس کھانے کا بھی نہیں تھا جن کے پاس اپنا مکان نہیں ہے جو کہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں کوئی حبشا سے بلال آئے ہیں کوئی فارس سے سلمان آئے ہیں کوئی روم سے سوہیب رومی آئے ہیں یہ لوگ تو پھر ان ایمان والوں کے مقابلے میں وہ کفار تکبر کرتے تھے کہ اگر دین سچا ہوتا تو پھر یہ غریب لوگ ایمان نہ لاتے ہم لوگ اقل مند ہیں ہم لوگ دولت والے ہیں ہم ایمان لے آتے ہیں یہ غریب لوگ ایمان لے آ رہے ہیں تو پھر ایمان انہیں دیکھ کر وہ ایمان قبول تو نہ کیا مگر ان اہل ایمان کے سامنے تکبر کرنے لگے ہوشیاری دکھانے لگے اور کہتے تھے کہ ہم اقل مند ہیں بے وقوف لوگ جو ہے نبی کو مانتے ہیں ہمیں دیکھئے اقل مند ہم ہے اہل خرد ہم ہے یہ لوگ جس کا ذکر قرآن میں ہیں کہتے تھے کہ نبی پیمان لانے والے یہی کمزور لوگ ہیں جو اقل میں بھی کمزور ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی کمزور ہیں یہ کہتے تھے وہ لوگ تکبر کیا تو دو طرح کا کافر ایک تو ہوتا ہے صرف انکار کر دینے والا اللہ کی آیتیں جھٹلاتا ہے نہیں مانتا ہے نہیں مانا حضور کے موجزات کو دیکھا نہیں مانا ایک ہو ہوتا ہے جو مانتا تو نہیں ہے مگر نبی کے مقابلے میں تکبر کرتا ہے وہ آلہ درجہ کا کافر اللہ فرماتا ہے دونوں قسم کے کفار کا ذکر ہوا والذین اکذبو بھی آیا تھی رہا اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی وَسْتَكْبَرُواْنْهَا اللہ کی آیتوں کے خلاف تکبر کیا مقابلے میں تکبر کیا گھرور کرتے رہے اللہ کہتا ہے اولئے کا صحاب نار وہ دو زخی ہیں وہ کیا ہے جہنمی ہے اور اس درجہ کے جہنمی ہے اللہ کہتا ہے ہم فیہا خالدون ایک لمحہ بھی دو زخ سے نکالے نہ جائیں ہمیشہ اسی میں رہنا ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہیں یہ ان کے کفر اور ان کی بدبختی کا بدلہ آئے اب یہاں دونوں کا ذکر ہوا اب ایک اور کفار کا ذکر ہے کافی ایک اور صفت کا ذکر کافروں کے ایک اور جماعت کا ذکر ہے فَمَنْ عَضْلَمُ مِّمْ مِّنْ اِفْتَرَعَ عَلَى اللَّهِ قَذِيبَا بتاؤ اس سے بڑھ کر ظالم کون عَضْلَمَا تفضیل کا سیگہ لائے اس سے بڑھا ظالم کون اِفْتَرَعَ عَلَى اللَّهِ قَذِيبَا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے ہوتا یہ تھا کہ جو کفار ہیں یا یہود تھے اللہ تعالیٰ کی آیتوں یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنے کا مطلب مانا کیا ہے جو بات اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی وہ رب کی طرف منصوب کر دے پچھلی آئے درس تفسیر میں میں نے از کیا تھا جو رب نے نہیں کہا مگر اسے رب کی طرف منصوب کر دے اور کہے قال اللہ تعالیٰ اللہ نے ایسائی کا یہ بھی اللہ پہ جھوٹ ہے او قذبہ بھی آیا تھی تصویر کا دوسرا روح وہ یہ کہ جو احکام جو باتیں رب نے دیئے ان کا انکار کرے وہ یہ کہ اللہ کا کوئی فرمان ہے اسے کہہ دے کہ رب کا نہیں ایک یہ کہ جو رب کی بات نہیں ہے وہ یہ کہے کہ یہ رب کی بات یہ ایک جھوٹ دوسرا جھوٹ کہ جو بات رب کی نہیں ہے دوسرا یہ کہ جو احکام رب نے دیئے ہیں جو اللہ نے کہا ہے اس کو یہ کہہ دے کہ یہ رب کا نہیں ہے دو طرح کا ہو گیا جو رب کی بات نہیں ہے اسے کہے کہ یہ رب کی بات اللہ کی طرف منصوب کرے اللہ نے ایسا کہا دوسرا کہ جو رب نے کہا ہے اسے یہ کہہ دے کہ رب نے ایسا نہیں کا اس میں نبی کی نبوت کا بھی انکار آسمانی کتابوں کا بھی انکار نبی کے موجزات کا انکار یہاں تک کہ اگر نبی کوئی فرمان دے دیں سنا دیں اور یہ کہہ دیں اس کے مقابلے میں یہ لوگ کہ نہیں آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں تو پھر اس میں نبی کا بھی انکار ہے اس لئے کہ نبی جو کہتا ہے وہ اپنی مدی سے نہیں اللہ کے حکم سے کہتا ہے اللہ کا بھی انکار اس کے فرمان کا انکار تو کہا ممن اظلم و ممن افترہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پہ جھوٹ بانتا ہے جھوٹ ہر اعتباس سے جھوٹ ہے تو ان کفار کی دو عادتیں ایک تو یہ کہ سچ کو جھوٹ بتا رہے ہیں اور یہ کہ جھوٹ کو سچ بتا رہے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے سمجھے جھوٹ کو سچ بتا رہے ہیں اور ایک یہ کہ جو بات سچ ہے اسے جھوٹا کہہ رہے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے ایک ہوتا ہے جھوٹ ہر حال میں جھوٹ ہے کذب ہر حال میں کذب ہے چاہیں بندوں سے کہیں مخلوق سے کہیں چاہیں جانور سے کہیں اس دن میں نے واقعی آج کیا تھا ایک صاحب حدیث لینے گئے تھے کسی محدد سے اور جب اس کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ جو محدد صاحب ہیں اس کا گوڑا تھوڑا دور پہ تھا جانور تو اپنی بوری جس میں چارہ تھا اس کا موں کھول کے جانور سے کہہ رہا تھا دکھا رہا تھا جب جانور چارہ دیکھ کر آگے آیا تو صاحب نے تھیلی کا موں بند کر دیا اور جانور کو پکڑ کے کھونٹے سے بان دیا چارہ نہیں دیا تو جو محدد دوسری حدیث لینے آئے تھے ان سے وہ واپس چلے گئے کہ آپ کہاں سے آئے کفلان آئے شہر سے آیا کہ چل دیئے کہ حدیث لینے آیا تھا تو کہ حدیث نہیں لینی کہ بس آپ کا یہ عمل دیکھا جب آپ ایک جانور کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں تو پھر حضور کی حدیثوں کے ساتھ کیا کر رہے ہوں موں دکھا کر اس چارے کے بوری کا جب جانور قریب آیا تو بند کر دیا اوچارہ نہ دیا جو اللہ کے مخلوق کے ساتھ جوٹ کر رہا ہے تو پھر حضور کی حدیث کے ساتھ کیا کر رہا ہو اس لئے تمہاری حدیث میں تم سے حدیث نہیں پڑھوں گا تو یہ ہوتا ہے تو بندوں سے ہو جانور سے جوٹ ہو وہ جوٹ جوٹ ہی ہے مگر سب سے بڑا جوٹ ہی ہے کہ اللہ پہ جوٹ باندھا جا آج کل باطل فرقے والے باطل عقیدے والے باطل جماعتوں والے وہ قرآن مدید کیا غلط ترجمہ کر کے غلط تفسیر کر کے قوم کو گمراہ کر رہے ہیں یہ بھی اس آیت کریمہ میں داخل ہیں یہ بھی اس میں داخل ہیں اس لئے کہ وہ بھی اللہ کی آیتیں بدل رہے ہیں منشاء الہی کچھ اور ہے اور وہ مخلوق کو بتا کچھ اور رہے ہیں یادہ وہ بھی اور اس میں وہ علماء بھی داخل ہیں علماء کہتے ہیں مفسر فرماتے ہیں جو کسی بھی نیج کی وجہ سے فتوہ بدل دے وہ بھی اس آیت میں داخل ہیں اس لئے کہ فتوہ بھی حقیقت میں اللہ کے دین کا قانون ہوتا ہے اور فتوہ بدلنے والا اللہ کے دین کے قانون کو بدلتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے کہ اللہ پہ جوٹ باندھ رہا ہے اس لئے یہ سب لوگ اس میں داخل ہے من عظلم ہو محبوب کہہ دیں اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پہ جوٹ باندھے وقدب بھی آیا تھی اور اس کی آیتیں جھٹلائیں اب ان کے عذاب کا ذکر ہو رہا ہے ایسے کافر ایسے جھٹلانے والوں کا انجام اللہ 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 کہتا ہے یہیں وہ لوگ ہیں جن کا ان کے نصیب کا لکھا انہیں پہنچے گا کیا نصیب کا لکھا پہنچے گا ان کفار کو کیا ان کے نصیب کا لکھا ہے اور کیا پہنچے گا تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں اولائی کا یعنی علم نصیبوں من الكتاب کتاب سے مراد ہے لوئے محفوظ اور نصیب ان کا حصہ ان کے نصیب کا اس سے مراد ہے ان کے آخرت کا عذاب یعنی قیامت کے دن ان کے موں کالے ان کی آنکھیں نیلی گلے میں توک دوزک کا داکھلا اس لیے لوئے محفوظ میں ان کے جو عذاب کا حصہ اللہ نے لکھ دیا ہے وہ عذاب آکے رہے گا جو ان کے لئے لوئے محفوظ میں اللہ نے عذاب کا حصہ لکھ دیا ہے جب وہ وقت آئے گا تو وہ حصہ عذاب کا انہیں پہنچ کے رہے گا حتی اذا جاعتم رسول ہونا اب وہ عذاب وہ حصہ پہنچے اس کی ابتدا ابتدا کیسے ہوگی دنیا میں تو نہیں پہنچتا دنیا میں اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے اور دنیا میں اللہ سب کو پکڑتا بھی نہیں ہے سنیے حتی اذا جاعتم رسول ہونا جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے آئے ہمارے رسول آئے رسول سے مراد فریشتے یتوفہ یتوفہ یتوفہو نہ ہوں اور جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے ان کی جان نکالنے آئے روح نکالنے آئیں گے تو فریشتہ روح نکالنے سے پہلے کافروں سے یہ ذکر کفار کا آئے مومن اس میں داخل نہیں جب کفار جنہوں نے اللہ کی آئیتوں کا انکار کیا اللہ کی آئیتیں جتلائی جب موت کا وقت زندگی کا وقت ختم ہو گیا اور جناب ملک الموت اپنے جماعت کے ساتھ آئے ملک الموت اکیلے نہیں آتے ہیں ان کے ساتھ روح نکالنے کے لیے چھے یا نو فریشتے اور ہوتے ہیں چھے یا نو فریشتے اور ہوتے ہیں اور دوسرے بھی مرنے والا دیکھتا ہے کہ جہاں تک اس کی نظر جا رہی ہے فریشتے ہیں تو یہ جو ملک الموت کے ساتھ چھے اور ایک روایت میں نو فریشتے جو ہوتے ہیں وہ سی روح نکالنے میں ملک الموت کے مددگار ہوتے ہیں باقی جو فریشتے ہیں وہ اپنا حصہ لینے آتے ہیں وہ عذاب کے فریشتے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے ادھر بیج دو ہم لے کے جاؤے ہیں یہ ہمارا آدمی ہے مطلب وہ تو فریشتے ہیں ہمارے سے مراد یہ دوزق والا ہے تو جس طرح کی روح جس طرح کا بندہ ہوتا ہے اسی طرح کے فریشتے آتے ہیں عذاب کے فریشتے آگئے ہیں گویا یہ لینے آئے ہیں کہ اب اس کو تو وہیں جانا ہے تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ کفار کی روح نکالنے کے وقت جب ملک الموت تشریف لاتے ہیں تو دیکھتا ہے آخری وقت میں کہ جہاں تک نظر جا رہی ہے فریشتوں کا حجوم لگا جماعت لگی ہے فریشتوں کی اور حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں مرنے والا ان فریشتوں کا چہرہ دیکھ کے جان لیتا ہے کہ مجھے جانا کان چہرہ دیکھ کر اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ مومن کے پاتھ اچھی نورانی شکل لے کے آتے ہیں اور بدبختوں کے پاتھ ڈراؤنی شکل لے کے آتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سکرات میں جو بندہ ہوتا ہے اس کی نظر اوپر ہوتی ہے کیا وجہ ہے اس کی نظر اوپر کیوں ہوتی ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ ان فریشتوں کو دیکھ رہا ہے اگر مومن ہے تو نورانی جماعتوں کو دیکھ رہا ہے کافر ہے تو ان عذاب کے فریشتوں کو دیکھ رہا ہے اس لیے جب وقت سکرات ہوتا ہے تو بندے کی آنکھ اوپر کی طرف پہ فریشتوں کا اوپر حجوم لگا رہے تھا اس لیے اوپر آنکھیں ہوتی ہیں اور موت کے بعد روح نکلنے کے بعد آنکھیں کھولی ہی رہ جاتی ہیں اس لیے کہ وہ نظارہ اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ہوتا ہے اس کو جو ہے مس کرنا نہیں چاہتا آنکھیں بند کر لے پھٹی ہی رہ جاتے ہیں اب وہ وقت تو بڑا کٹین ہوتا ہے مگر مومن کے لیے اللہ تعالی اس میں بھی مدد دیتا ہے بلکہ ہمارے بزرگوں نے صالحین نے فرمایا اس کا حصہ تفسیر سے نہیں یہ بات آئی تو بتاتا ہو ہمارے پات مومن کے پاتھ جب آتے ہیں تو بزرگوں صالحین فرماتے ہیں کہ جو مومن عالی قسم کے ہوتے ہیں جو حضور کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں درود میں نمازوں میں سلام میں فاتحہ میں نیاز میں تو علماء فرماتے ہیں اولیاء فرماتے ہیں کہ ملک الموت کے ساتھ حضور بھی آتے ہیں آقا بھی آتے ہیں ارے قبر میں تو آنا آئی ہے حضور کو قبر میں تو آنے والے ہی ہیں مگر اپنے اس امتی کی عزت افضائی کے لیے کہ تُو جب مجھے نہیں بولا تھا تو آج اس کمپلیکیشنز اس دویں برے وقت میں تجھے میں کیسے بولوں گا قبر میں تو آنا آئی ہے ہم پہلے ہی آگئے ہیں حضور بھی آتے ہیں اللہ اللہ تو یہ اللہ والوں نے کہا ہے مومن جو درود پڑھتا ہے اور جو درود پڑھنے والے کیلئے فضیلتیں ہیں جو کہا گیا علماء کہتے ہیں کہ اس وقت تک نہیں مرتا جب حضور کو نہ دیکھ لیں اس وقت تک روح نہیں نکلتی جب حضور کو نہ دیکھ لیں تو اب دنیا میں تو نہ دیکھ پایا مگر سکرات میں حضور آ جاتے ہیں ان کے سیوہ رضا کوئی عامی نہیں جہاں اور مفتی آدم کہتا ہے نا نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری عرب کا چاند لہت کے سرحانے آیا ہے یہ ہوتا ہے مومن کا حال ہوتا ہے اہل ایمان کا حال ہوتا ہے مگر وقالو ان کے پاس آئے ہیں جنہوں نے اللہ کی آیتیں جٹھلائی ہیں دنیا میں دولتی کو سب کو سمجھ لیا اقتدار حکومت اور دولت و اسباب اور تخت پر بیٹھ کر اپنے آپ کو وقت کا فیرون تصور کرنے والا نمرود کی نیابت ادا کرنے والا دنیا کے پانچ سال کو دائمی زندگی سمجھنے والا یہ تو اللہ ڈھیل دے رہا ہے ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اللہ کی آیتیں جٹھلائی نہیں بلکہ اللہ کی آیتوں کی خلاف وست اکبر انہا تکبر کیا کبھی طلاق کا مسئلہ لے کر کبھی سیول یونیفرم کا مسئلہ لے کر کبھی قرآن کے بعض آیتوں کا مسئلہ لے کر کبھی تین طلاق کبھی حلالہ کا اللہ کی آیتوں کی خلاف آستین چڑھاتا تھا یہ جو قرآن میں چاہیں تین طلاق کا مسئلہ بدلنے والے ہوں یہ سب اس آیتِ کریمہ میں داخل ہیں یہ سب داخل ہیں ضروری نہیں ہے کہ ساری کتاب کا انکار کیا جائے ایک آیت کا انکار بھی اس میں داخل ہے اگر کوئی کہے کہ جو طلاق کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا آئیت تین طلاق ایسا نہیں ہے ہم جو پیل پاس کریں گے ویسائی ہے تو گویا وہ بھی اللہ کی آئیت جتھل رہا ہے ان کے پاس بھی جب فرشتہ آئے گا کہاں گئی تمہارے پانچ سال کے حکومت وہ سب اس آئیتِ پاک میں داخل آئے کہا اللہ کے خلاف تکبر کرتے تھے اللہ کی آئیتوں کے خلاف آستین چڑھاتے تھے وہ تو بے نیاز ہے دنیا میں تاعت اقتدار دولت دے کر تجھے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں صحیح تھا میں راست تھا میں حق پر تھا وہ تو بے نیاز ہے دنیا میں ایمان والوں کو بھی دیتا ہے اور جو ساری زندگی اس کے دین کے خلاف مشن چلاتا ہے ان یہود و نصارہ کو بھی دے رہا ہے تو دنیا کی روزیاں دنیا میں رزق ملنا یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے وہ کریم ہے سب کو دے رہا ہے تو اب اس میں یہ سب بھی داخل ہیں جنہوں نے تین طلاق کا مسئلہ اٹھا کا قرآن کے خلاف آوازیں لگائی تھی یہ سب ہیں ابھی پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں دیکھئے سب ابھی پریورتن آیا ہے ابھی اسے سب الیکشن آ رہے ہیں ابھی ابھی سب ہماری مجلسوں میں بھی آئے گے باسن دیتے دیتے ازان ہوگی تو لوگوں کو بتانے کے لیے اپنا باسن بند بھی کر دے گا لوگ کہیں گے یہاں ازان ہوتی ہے باسن بند کر دیا یہ سب جو ہے دھوکہ ہے یہ سب چاہے ازان کے وقت بحثن بند کرے نہ کرے اس سے کوئی بحث نہیں آیا ہے ایمان والا وہ ہے جو ساری آیات کو مانے خیر وہ ایک دوسرا موضوع ہے اب ان کے پاس جب فرشتے آتے ہیں قالو کہتے ہیں وہ لوگ کہیں گے کیا کہیں گے اَيْنَا مَا كُنْتُمْ تَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ کہاں ہے وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے تھے بلاؤ بلاؤ ساری زندگی جنہیں اپنے پاس تصور وہ پہلے تو تھے ہی نہیں ان کے پاس غائی بھی تھے مگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے سوا جن کو پکار رہے تھے لات اُزَّا منات اور ترہ ترہ کے بت اللہ کے سوا جن کو جو ہے انہوں نے خدا بان لیا تھا فریشتے کہتا اَيْنَا مَا كُنْتُمْ تَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ آپ کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے تھے بلالو انہیں آج دیکھتے ہیں تمہاری مدد وہ کرتے ہیں جنہیں اللہ کے سوا تم مددگاہ سمجھتے تھے قالو اب وہ روح جس کی نکل رہی ہے جو مر رہا ہے وہ لوگ کہتے ہیں ضلو عنہا ارے وہ تو غائی ہو گئے غائی اوہ ہمیشہ غائی بھی تھے تم نے تصور کر لیا تھا کہ وہ تمہارے پاس ہے تیجوری میں لکشمی ہے گھر میں سرسوستی ہے یہ تصور کر لیا تھا ایسا نہیں تھا تمہارے تصور میں وہ تم سے قریب تھے تمہارا ایسا تصور تھا حقیقت میں ان کا وجود ہی نہیں تھا کوئی وجود ہی نہیں تھا ضلو عنہا کہتے ہیں ہائی وہ تو غائی ہو گئے کہ کوئی نہیں آیا اب کیا ہوگا شہیدو حلا انفسیم انہوں کانوں کافرین اب وہ خود بولیں گے ہم نے اپنی جانوں پر گوائی دیتے ہیں کہ ہم کافر تھے خود اب اقلار کی سوا کوئی آپشن ہی نہ بچا اب کوئی ذکلپی نہیں آئے اب نہ بچ سکے اب نہ بھاگ سکے بھاگ گا کہ سے طاقتی نہیں ہے طاقتی نہیں آئے جتنے اسباب پر دنیا میں بھروسہ ہے ساری اسباب ٹوٹی جاتے ہیں حسن بسری کے پاس ایک آدمی آیا تھا حضور میں چاہتا ہوں کہ عبادت کروں ریاضت کروں مگر میں اللہ کی نافرمانی کر بھیڑتا ہوں تو حضرت حسن بسری کہتے ہیں کہ جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر اس کا رزق مت کھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو تمہیں مر جاؤں گا تو کہا اچھا تو پھر یہ زمین پوری اللہ کی آئے اس زمین کو چھوڑ کر کہیں گناہ کر کہا زمین سمندر جہاں جہاں سب اللہ کا ہے تو کہا ایسی جد چلا جہاں جہاں تو گناہ کرے تو رب نہ دیکھے کہا یہ بھی امپوسیبل ہے تو کہا اچھا جب ملک الموت تیری روح نکالنے آئے تو کہہ دینا میں مرنا نہیں چاہتا کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہا اگر جب قیامت میں تجھے جہنم میں لے جایا جائے تو پھر رب سے کہہ دینا میں نہیں جاؤں گا میرا جنت میں جانے کا ارادہ یہ کیسے ہو سکتا کہا تو جب اتنا مجبور ہے اتنا کمزور ہے تو پھر گناہ کیوں کر رہا نہ تیرا زمین پہ اخت دیا نہ تیرا فرشتے جو جان نکالتے اس پہ اخت دیا نہ تیرا اپنے آپ کو موت سے بچا سکے نہ فرشتوں یہ پکر سے چھوٹ سکے اور جب جان نمی جانے کا حکم ہو تو تو راستہ بدل بھی نہ سکے جب تو اتنا کمزور ہے تو آسان راستہ یہ ہے کہ گناہ ہی چھوڑ دے آسان راستہ یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دے تو بتاؤ فرشتوں پہ کسی کا قبضہ چلے گا ورنہ تو بہت سائل لوگ ادھر ادھر گومتے پیرتے گریبی مارا جاتا مالدہ تو تو ایسے زندہ رہتے ہیں تو اس لئے ایک دستور بنایا ہے دنیا کے سب لوگ رشوت لیں فرشتہ رشوت نہیں لیتا ہے دنیا کی کسی کی جیب میں ڈال دو تو بات قبول ہو جائے اس لئے رب نے کفن میں جیبی نہیں بنائی گئے وہاں جیبی نہیں ہے اور فرشتے کو ان ساری چیزوں کی ضروعت نہیں آئے آنا ہے تو آنا اب کسی کا بیٹا رو رہا ہے فرشتہ پرواہ نہیں کرتا کوئی جا رہا ہے اتنا بڑا بنگلہ کون سنبھالے گا فرشتے کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی ماں مر جائے گی تین تین چھوٹے بچے ہیں ان کی پروریش کون کرے گا فرشتوں کو پرواہ نہیں ہے وہ تو وقت پہ آ کہ اللہ کا قانون پورا کر دیتا اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے ایک دن اللہ نے ملک الموت سے پوچھا بھی تھا کسی کی روح نکالتے وقت تمہیں ایسا لگا ہے کہ اس کی روح نہیں نکالنی چاہیے کہ مولا ایک دن تھا ایک فندہ ایک اللہ تیری بندی کشتی میں سفر کر رہی تھی اور وہ پریگنیر تھی حمل سے تھی اچانک بیچ راستے میں کشتی ڈولے کھانے لگی موت کا وقت آیا اور مجھے حکم تھا کہ اس ماں کی روح قبض کرو اس وقت اس بچے کا جنم ہوا تھا اس وقت سوچا اس بچے کا بھی جنم ہوا ہے اور اس کی ماں کی روح قبض کروں تو پھر کشتی تو دوبی ہے اب یہ تختے پر ترتے ترتے ماں بیٹا جا رہے ہیں تختے پر ترتے ترتے کشتی جو دوب گئے ایک تختے کا سہارہ تھا اس پر ترتے ہوئے ماں بیٹا جا رہا ہے اب ماہی بیٹے کے لئے سہارہ ہے مجھے حکم تھا اب ماں کی روح قبض کر لیں اللہ اللہ اس وقت مولا میں نے اس ماں کی روح کو قبض کر لیا اور بیٹا ایسے ہی پھر تیری ذات کے سارے چلتا رہا کہ دوبارہ دوبارہ جب کئی سال تک شداد نے جنت بنا لی جنت بنا لی اور جب مکمل کئی سالوں تک جنت کا کام ختم کئی سو سال لگے تھے ختم ہو گیا اور بہت عالی شان مکان بن گیا جنت دنیا میں بنائی تھی عرم کے جنگلات میں اب جیسے وہ اپنے اس محل اپنے جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے اس کا گھوڑا اپنا پاؤں اوپر اٹھا کے اندر داخل ہونا ہی چاہتا ہے گھوڑے پہ شداد سوار ہے گھوڑا پاؤں اٹھا کے اندر داخل ہوتا ہی ہے گھوڑے کا پاؤں زمین پہ آئے اس سے پہلے سوار کی روح قبض کر لو اس وقت افسوس ہوا رب کہتا ہے تجھے معلوم ہے جس بچے کی ماہ کی روح قبض کرنے کا حکم دیا تھا وہ بچہ یہی تھا وہ بچہ یہی یہ نہیں وہ تو اللہ کے حکم کا پابند ہے وقت آیا روح لے کے چلا گیا مگر مومن کا حال اچھا ہوتا ہے ان کفار کا حال وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِ ہوں اب سارے اسباب ٹوٹ گئے سب کچھ سب چلا گیا اب نہ یہ بنگلہ نہ ایسی نہ گاری کوئی بچائے گا سارے پی ایس آئی ڈی ایس پی سارے عہددہ جیب میں رہتے تھے اب کون آیا کیا ہوگا اب کہیں گے سب غائب ہو گئے شہیدو عَلَى اَنفُسِ اَب وہ لوگ خود اپنی جانوں پہ گوائی دیں گے اَنَّهُم کَانُ کافِرین کہ ہاں وہ کافِر تھے اب وہ کہیں گے کچھ وقت دو مگر اب وقت ملنے والا نہیں ہے اس آیت پاک میں ان لوگوں کا ذکر ہوا جو اللہ کی آیتیں جتلاتے ہیں اب جب یہ لوگ جہنم میں جائیں قَالَدْخُلُو فِيهُمَ مِن قَدْخَلَدْمِن قَبْلِكُم مِن جِنِ وَالْإِنس وِالْنَار نے کہا جائے گا اللہ ان سے فرماتا ہے کہ تم سے پہلے اور جماعتیں جن اور آدمیوں کی آگ میں گئی ہیں چلو تم بھی جاؤ جب کافر کی ایک جماعت جہنم میں جائے گی تو جو دوسری جہنم میں پہلے پہنچ گئے ہیں وہ گصہ ہوں گے ارے تم کیوں آگئے یہاں پر تم کیوں آگئے یہاں پر اور آپ از میں لڑیں گئے وہ کہیں گے مولا ان کو ڈبل عذاب دے جو پہلے چلے گئے ہیں وہ اللہ سے کہیں گے مولا ہی جو بعد میں آنے والے کفار انہوں نے ہم کہا تھا کہ کفر کر ہم کفر کر بیٹے اللہ انہ ڈبل عذاب دے تو رب فرمائے گا فکر مت کرو تم بھی کوئی اچھے نہیں تھے جب ہم نے تم دشمنیاں ڈال دے گا اللہ آپس میں دشمنیاں ڈال دے گا وہ جہنم عذاب میں بھی گریب تا رہے ہیں اور ایک دوسرے سے لڑ بھی رہے ہیں یہ کفر کا بدلہ مگر ایمان والوں کے ساتھ یہ سا نہیں ہوگا ہماری تو انشاءاللہ گوست پاک گریب نواد اور سرکاروں کے کرم سے انشاءاللہ خاتمہ بہتر ہی ہے آل حضرت کہتے ہیں کیسے آقاوں کا بندہوں رضا کیسے آقاوں کا بندہوں رضا بول والے میری سرکھاروں کے بعد والی آیت میں مومنین کا بھی ذکر